ہیلو اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد بابر ہے اور css کی اس کلاس میں ہم سیکھیں گے اپنے کچھ لنک کے حوالے سے کچھ properties کو ڈسکس کریں گے تو اس میں ہم جو پڑھیں گے وہ ہے لنک بیسیکلی کہ ہم لنک کی سٹائلنگ کس طرح کر سکتے ہیں پھر visited link جو ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے ہم استعمال میں لے کر سکتے ہیں how are active work ایک box بنائیں گے لنک کا تو ان پانچ چیزوں کو ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے میں اپنا ایک ڈریم ویور اوپن کر لیتا ہوں جو ہم جس کے اندر پریکٹس کر رہے تھے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو ہمارے سامنے یہ ایک پیج اوپن ہو گیا ہے لیکن اس میں میں اس کو بھی erase کر دکتا ہوں جو ہمارے پاس previous ہم نے اس کے پر کام کیا تھا اس کو ہم erase کر کے اس کے اندر جتنے بھی سٹائلنگ ہوئی ہے اس سب کو clear کر دیتا ہوں اسی code کے اندر آ کر میں کچھ hyperlink reference کے یعنی کہ ایک tag بناتا ہوں جس میں ہم کچھ links لگا سکیں اس کو میں heads دے رہتا ہوں اور ادھر آ کے اس کو home اور اس کو یہ میں simply copy کر لیتا ہوں اور ٹھیک ہے میں اس کو save کر لیتا ہوں اور اپنے براؤزر میں اس کو preview کر لیتا ہوں تو ہمارے سامنے یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اب basically link جو ہماری براؤزر کا default جو css ہوتی ہے ان links کے اوپر وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ links کا color جو ہے وہ blue کر دیتا ہے اور اس کے نیچے underline ڈالتا ہے اور جیسے ہم کو link visit کر لیتے ہیں تو وہ اس link کا color جو ہے تھوڑا سا dark blue میں convert کر دیتا ہے یعنی کہ purple color میں کر دیتا ہے تو میں اس کی ہم basically یہ جو color ہوتا ہے link کا یہ اس کا simple link color ہوتا ہے جبکہ جب ہم اس کو visit کر لیتے ہیں تو اس color کو visited color بولتے ہیں تو یہاں پر میں پہلے تو ان کو کچھ links لگا جاتا ہوں تو یہاں پہ صرف urdu point کے جو link ہم نے contact us پہ لگا ہے وہ urdu point.com کا لگایا ہے وہ اس لیے color change ہے کیونکہ میں نے ابھی تک urdu point کو visit نہیں کیا جبکہ میں google کو بھی visit کر چکا ہوں youtube کو بھی اور facebook کو بھی اور اپنی site کو بھی so جو visited links ہوتے ہیں ان کا color change ہوتا ہے اور جیسے میں اس کو بھی visit کر لوں گا تو اب میں اپنے دوبارہ page پر آ کر دیکھتا ہوں تو وہاں پر اس کا بھی color change ہو گیا ہے so ہم اس کی styling کس طریقے سے کریں گے ہم simple style میں آئیں گے یہ کا ہم جو color ہے وہ ہم change کریں گے color blue کر دیتا ہوں میں اس کو already blue ہے ہم اس کو yellow کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں گے ان کا color جو ہے وہ yellow ہو گیا لیکن yellow زیادہ تھوڑا سا زیادہ light میں جلا جاتا ہے میں اس کو line کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس link آ گیا لیکن اس کو جیسے میں visit کرتا ہوں تو پھر بھی یہ اپنا color change نہیں کرتا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اپنا color جو ہے وہ یہاں سے آکے اپنا color کو visited جو color ہیں links ہیں ان کا color change ہو جائے تو میں یہاں پر simple column ڈال کر visited لکھوں گا اور یہاں پر آکے اس کو red کر دوں گا تو یہ سارے red اس لیے ہو گئے ہیں کیونکہ یہ چاروں کے چاروں میں اس وقت visit کر چکا ہوں تو اس لیے یہ red ہے اگر میں اپنی history کو delete کر دوں گا fully delete کر دوں گا جو کہ میں کرنا نہیں جاتا اگر میں وہ کر دوں گا تو یہ دوبارہ سے lime color میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اور جیسے میں پھر ان کو visit کروں گا وہ پھر دوبارہ red میں convert ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے میں اس کو again copy کرتا ہوں اور یہاں پر active اب active کا یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے اوپر جیسے mouse لے کر آتا ہوں اور اس کو click کرتا ہوں اپنے mouse سے اس کو press کرتا ہوں تو اس کا color کیا ہونا چاہیے sorry میں نے اس کا color نہیں change کیا active کا یہاں پر active کا color میں green کر دیتا ہوں اب جیسے میں ادھر آگے اس کو active کروں گا تو یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو mouse کو چھوڑا نہیں جیسے چھوڑوں گا تو یہ link پہ چلا جائے گا صرف یہ active color ہے جیسے میں mouse سے click کروں گا اس کو تو اس کا color change ہوگا اور ایک چیز ہوتی ہے ہمارے پاس hover کی hover basically کیا ہوتا ہے جیسے mouse ہمارا اس link کی اوپر جاتا ہے تو وہ اس کا color change کر دیتا ہے یہ دیکھیں جیسے میں اپنا mouse sorry اس کا color بھی change کر دیتے ہیں orange جیسے میں اس کے اوپر لے کر جاتا ہوں تو یہ اپنا color change کر دیتا ہے اور جیسے میں اس کو click کرتا ہوں تو یہ اپنا color green کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو پریس کرنے کا active کرنے کا color جو ہے active سے ہم وہ styling کر سکتے ہیں جب ہم mouse سے کسی چیز کو یا ایک و link کو click کرتے ہیں hover سے صرف ہمارا mouse جب اس link کی اوپر جاتا ہے تو اس کا color change ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ active کی اوپر جو color ہے یعنی کہ ہمارے جو link ہے اس کے اوپر color جو ہے وہ کوئی نہ ہو sorry text decoration جو ہے وہ نہ ہو یعنی کہ یہ ہم میں جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں underline کے لیے use ہوتا ہے میں اس کو none کر دیتا ہوں تو ہمارے اس کے اوپر کوئی بھی link نہیں آئے گا یعنی کہ underline ساری ختم ہو گئی ہے اور جبکہ میں صرف چاہتا ہوں کہ hover کے لیے اس کے نیچے link آئے تو میں صرف اس کے اوپر آ کر hover کے لیے یہاں پہ text decoration underline کر دوں گا اور جیسے میں اس کے پر ماؤس لے کر ہوں گا color بھی change ہوگا اس ہاتھ میں underline بھی آئے گی تو اس طریقے سے ہم hover visited active اور simple link کو use کر سکتے ہیں تو ہم ان سب کی الادہ الادہ سے CSS کر کے ان کی styling بھی change کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ہم ان کو box دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کا box بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں یہاں سے اس کو ID دے جاتا ہوں button ٹھیک ہے اس کو ہم button بنانا جاتے ہیں تو میں یہاں پر آکے سارے کو clear کرتا ہوں پہلے اور یہاں پر A کا sorry A کا لیے میں یہاں پر coding لکھتا ہوں اپنا styling دیتا ہوں اس کو میں پہلے ڈسپلے بلوک کروں گا یعنی کی اس کی اوپر ایک بلوک سا بن جائے گا اور اس کا background color جو ہے یہ بھلا پہلے ہم اس کو check کر لیتے ہیں تو یہ سب کی اوپر apply ہوگے اسو جی میں نے یہاں پر A کے ساتھ hash دے کر button نہیں لکھا اس لئے سب کی اوپر apply ہوگے وہ simple one والے کو بھی apply کرنا چاہتا ہوں باقی کو میں apply نہیں کرنا چاہتا اور اب اس کی میں width اور height بھی adjust پروں گا 10 pixels اچھے height 10 pixels height 25 pixels اب یہ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک link آگیا ہے اب اس کی تھوڑی سی میں width تھوڑی سی اور زیادہ کر لیتا ہوں 70 اور height جو ہے وہ تھوڑی سی اور زیادہ کر لے 35 یہ آگئی اب اس کی اندر میں ایک چیز اور لکھوں گا line height line height basically ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑا ہے کہ وہ line height اسی کی height سے manage ہو کر تو اس کو center میں کر دے گی یہ دیکھو یہ ہے top اور bottom سے بالکل center میں آگئے اور text line کے ساتھ ہم اس کو center میں کر دیں گے اب اس کی لیے ہم text decoration none کر دوں گا اور اس کا جو ہے color وہ white کر دوں گا اور font family aerial font weight bold ٹھیک ہے اور تو یہ ہمارا ایک button بن کیا ہے یہ کا اب میں اس کا کیا کرتا ہوں کہ صرف اس کا background color change کرنا جاتا ہوں hover جب جیسے اس کے پر mouse جائے تو میں یہاں پر سارا ویسے paste کرتا ہوں لیکن اس کو clear کرنے کے بعد میں اس کے آگے ہی آکے کولن کے ساتھ یہاں پر hover لکھ دوں گا colon hover اور اس کے اندر میں اپنا data لکھوں گا background میں اس کے اندر سے تھوڑا سا dark color choose کر لیتا ہوں یہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا link کا button بن گیا آپ یہی چیزیں سب کے اوپر بھی apply کر سکتے ہیں آپ یہاں سے hash کو ختم کر دیں اور یہاں سے آکے اس کو بھی ختم کر دیں ٹھیک ہے تو آپ کا سب کے اوپر یہی links apply ہو جائے ہیں تو یہ ہماری خوبصورت سی vertical menu تیار ہو گئی ہے تو اس طریقے سے آپ اگر اس کو menu کو اس طریقے سے لکھنا جاتے ہیں vertically ابھی تو horizontally ہے تو آپ vertically اس کو بنانا چاہتے ہیں sorry horizontally بنانا چاہتے ہیں ابھی تو vertical ہے تو اگر آپ horizontal بنانا چاہتے ہیں simple آپ یہاں پر آ کر float left کرتے ہیں تو آپ کی vertical بن گئی sorry horizontal مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ links بنانے کا اور تھوڑا menu بنانے کا طریقہ اچھا لگا ہوگا جیسے کے لئے ہم menu صرف a کے ساتھ نہیں بناتے بلکہ ull کے tag کے ساتھ لیکن list کے item کے ساتھ بناتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو next class میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے تب تک کے لئے میرے اجازت دیجئے اللہ حافظ